اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائیس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے جو کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں خاص طور پر ایچ وی آئی کی جانب سے یعنی کہ جو تمام طرح افراد اورسیز اور جو غیر ملکی ہیں جو کہ یوکے میں آنا چاہتے ہیں اور یوکے میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں یعنی کہ ویزوں کے حوالے سے امیگریشن کے حوالے سے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ یوکے وی آئی کی جانب سے یعنی کہ کافی زیادہ تبدیلیں کی گئی ہیں ویزا کٹیگریز میں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس میں بھی کافی زیادہ ردو بدل کیا گیا ہے یعنی کہ فیسز کو انکریز کر دیا گیا ہے یوکے کی تمام تر ویزا کٹیگریز کے حوالے سے یعنی کہ توریسٹ ویزا ویزٹ ویزا اور اس کے ساتھ سٹیڈی ویزا اور دیگر اور بھی جو ویزا کٹیگریز ہیں ان میں بھی کافی زیادہ چینجنگ کی گئی ہیں اور ان کی فیس میں انکریز کر دی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں جو کہ سٹوڈنٹس ہیں جن کا انٹیک ہونے والا ہے تو ان کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ یہ نکل کر آ رہی ہے کہ ان کا بھی ویزا کے حوالے سے ان کو بھی ڈیلے کا شکار ہیں یعنی کہ ان کو اب اپنے انٹیک سے پہلے سکس ویک پہلے اپنے تمام طرح جو اپلیکیشن وغیرہ ہے اس کو اور فیس وغیرہ اور تمام طرح صورتحال کو جو کہ سبمٹ کروانا ہوگا سکس ویک پہلے تو پھر اس کے بعد ہی ان کا انٹیک ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم پر جو سیچویشن بنی ہوئی ہے یوکرین کے امیگرینز کے حوالے سے یعنی کہ یوکرین میں جو سیچویشن بنی ہوئی ہے جو اس مارا ماری کے حوالے سے تو اس وجہ سے اب اس طرح کا جو کہ سٹیپ اٹھائے گئے ہیں یوکے گورنمنٹ کی جانب سے اور ویزاز میں بھی فیس میں بھی انکریز کر دی گئی ہے کافی زیادہ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی زیادہ اپلیکیشنز اور کافی زیادہ جو ویزاز کٹیگریز ہیں وہ بھی ڈیلے کا شکار ہیں یعنی کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے پریوریٹی اور سپر پریوریٹی دونوں ویزاز کٹیگریز میں انہوں نے کافی زیادہ تبیلی کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ستمبر انٹیک کے لیے آپ اپلیکیشنز وغیرہ دے سکتے ہیں جو کہ سکس وی ویکس کے بعد یعنی کہ آپ کو ویزاز مل رہے ہیں یعنی کہ کسی بھی کنٹری کے حوالے سے جو کہ کینیڈا، یوکے، آسٹریلیا تو ان تمام تر کنٹریز میں ابھی بداؤٹ ریسٹرکشنز جو کہ اس وغا سے متعلق ریسٹرکشنز تھیں یعنی کہ ٹریول کے حوالے سے تو ان کے باوجود اب یہ ریسٹرکشن یعنی کہ ختم ہونے ہو گئی ہیں اور اب ایزی لی آپ انٹیک کیا جا سکتا ہے اور اپلیکیشن بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے یعنی کہ آپ ایزی لی جا سکتے ہیں تو ضرور آپ اس کے لیے اپلائے کریں اور کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ سکولرشپ کے لیے بھی یعنی کہ انہوں نے انونسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اور اپڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگ سا شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لازمی طور پر لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور اپڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ